نمسکار راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں رما سندر رنگناتھن جی سے کل اس انٹرویو کے پہلے حصے میں ہم نے ان سے بچپن میں کیسے سنگیت کا سفر شروع ہوا اس پر باتچیت کی تھی چھوٹا خیال سننا تھا ہم نے ان سے راگ ہنس دھوانی میں اور آج اس باتچیت کا دوسرا حصہ اس باتچیت کے دوسرے حصے میں ہم ان کے گروہوں کے بارے میں بات کریں گے اور ان دور گھرانے کے بارے میں بات کریں گے جیسا میں نے وعدہ کیا تھا پھر ایک بار پھر سے رما جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور اس حصے کا پہلا سوال ہی یہی ہے کہ شروعاتی تعلیم یا شروعاتی سکشہ کے بارے میں تو بات ہو گئی لیکن اب وہاں سے ہمیں بتائیے جب آپ شانتی شرما جی کے پاس پہنچیں اور ان سے آپ نے سنگیت سیکھنا شروع کیا وہ انوبھو کیسا رہا وہ کتنا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا جی ضرور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ونوت سر سے سیکھا کرتی تھی لائٹ کلاسے اور انہی دنوں شانتی جی کا یہاں پہ یونی ورلڈ کلب میں ان کا ایک پروگرام تھا تو وہ میں لائف سننے گئی کسی نے بتایا کہ یہاں شاسٹی سنگیت کا گائن ہو رہا ہے آپ چلے آؤ تو میں اپنے ایک سہیلی کے ساتھ سننے گئی اور مجھے بلکل احساس نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی کلاکار تھی انستاد آمیر خان صاحب کے شاگر پنڈت آمنات جی سی کی شاگر تھی اور کلاکیندر میں دلی میں سکھاتی تھی گروہ تھی تو یہ اس کا مجھے بلکل احساس نہیں ہوا بلکل احساس نہیں تھا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ تیار ہوتے ہو گروہ آپ کے سامنے پرکٹ ہو جاتے ہیں سننے کو ملتا ہے وہ exactly وہی ہوا تو میں سننے گئی ان کا گانا اور مجھے بہت بہت ہی اچھا لگا تو کانسٹ کے بعد میں نے ان سے باک سٹیج جا کے پوچھا کہ مجھے سکھائی ہے very innocently کیونکہ اتنی بڑی آرٹسٹ مجھ جیسی ناچیز کو کیا سکھائیں گی میرے کو بلکل احساس ہی نہیں تھا کہ میں بہت بڑی چیز مانگ رہی ہوں ان سے تو وہی شاید میرے لئے وہی بینفٹ ہوا کیونکہ میں نے ان سے بڑے innocently پوچھا کہ میں بہت ہی روچی رکھتی ہوں گانے میں بھجن گاتی ہوں پلیس مجھے سکھا دیجے تو انہوں نے کہا کہ تم کیندرہ آ جاؤ دلی میں وہاں پہ میں سکھاتی ہوں تو میں نے کہا وہ بہت دور پڑتا ہے میری تبھی تنوی میری بیٹی بہت چھوٹی تھی تبھی پیدا ہوئی تھی under one year old کی تھی تو میں نے کہا جی وہ بہت دور پڑے گا آپ کوشش کریے لیکن انہوں نے منع ہی کر دیا اس کے بعد جیسے تیسے میں نے ان کا نمبر ڈھونڈا تو یہ تو کئی سال پہلے کی بات ہے بیس سال پہلے کی بات ہے اب اس سمیں اتنا انٹرنیٹ پرچلک نہیں تھا تو کسی کا نمبر آپ یوں بھی نہیں نکال سکتے ہو تو بہت مشکل سے میں نے نمبر ان کا کینڈرہ کا نمبر ڈھونڈا اور وہاں سے ان کا لانڈ لائن نمبر لیا اور گرگاؤں میں ہی وہ رہتی تھی تو میں نے لانڈ لائن میں ان کو فون کیا میں نے کہا میں سننے آئی تھی آپ کا پروگرام تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلا اتنے آسانی سے انہوں نے مجھے اپنی شاگرد نہیں مانا اور میرے خیال سے وہی رائٹ سسٹم ہے کیونکہ میرے من میں تھا کہ میں ضرور انہی سے سیکھوں گی وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور میں نے ان سے کئی بار فون پہ بات کیا فائنلی ان کو لگا کہ چلو مل لیتے ہیں اس سے تو انہوں نے اپنے گھر میں مجھے بلایا اور مجھے بارچیت کی اور قریب آدھے گھنٹے کے بات انہوں نے کہا کہ چلو ہم سنیں گے آپ کو تو مجھے لگا اوکے تو پہلے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے اب ٹھیک گاؤں گی تو شاید شیل سیلیکٹ می تو سیڑی میں چڑھتے گئے اوپر ان کا میوزک کا کمرہ تھا ان دنوں تو راستے میں میں نے ان کو کہا کارناٹک شیلی میں نے سیکھئے تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تمہارے نام سے ہی ساؤتھ انڈین ہو ویسے میں بھی ساؤتھ انڈین ہوں میں بھی مدراس کی ہوں تو میں تو چونک گئی کبھی وہ دکھتی بھی نہیں تھی ساؤتھ انڈین پھر میں نے ماروے میں بندش ایک بھجن گیا جو وینوٹ سر نے مجھے سکھایا تھا اور بعد میں مجھے پتا چلا ان کی فیوریٹ راگ تھی راگ تھا ماروہ اور ماروہ is a huge راگ انڈینڈور گھرانا گھرانے کا بہت بڑا راگ ہے لیکن اس راگ کو استاد آمیر خان صاحب نے بہت ہی اہمیت دی تھی اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں استاد آمیر خان صاحب کی ماروے کو تو تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں لیکن تمہیں شروعات سے سب سیکھنا پڑے گا جو بھی کرناٹک میں سیکھا ہے سب کو بھول جاؤ in fact وہ unlearn کرنا پڑے گا تو وہ سب سے بڑی چنوٹی چنوٹی تھی میرے لئے کیونکہ کئی چیزیں جو کرناٹک شیلی میں بہت کری جاتی ہے وہ ہندوستانی میں اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا تو unlearn کرنا میرے لئے کافی مشکل تھا اور اس میں کافی سمجھ گیا ہمیں کہ کس چیز کو آپ ابھی کے لئے unlearn کر رہے ہو لیکن بعد میں اسی کو سنگیت میں لانا ہے تو وہ ان سے میں نے سات آٹھ سال سیکھا دو ہزار آٹھ میں ان کی مرتیو ہوئی تھی تب تک میں ان کی شاگرد رہی اور انہوں نے بہت ہی patience کے ساتھ اور اتنی بھاریکی میں وہ جاتی تھی جیسے سارے گروہ جاتے ہیں لیکن بڑے پیار سے کبھی انہوں نے یہ مجھے احساس نہیں دلایا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا میں تو اتنی بڑی آرٹسٹ ہوں سچائی ہوئی تھی تو جو سنگیت کے پرتی جو پریم ہے اور جس طرح سے میں سنگیت کو دیکھتی ہوں وہ philosophy میں نے شانتی دیدی سے ہی لیا اور وہی ان کے ندھن ہونے کے بعد اسی کارن بھائش میں پنڈت تیج پال سنگھ کی بھی شاگر بن پائی اگر میں شانتی دیدی سے نہ سیکھتی تو شاید وہ مجھے کبھی اپنا گنڈا بن شاگر نہیں بناتے اس کے بارے میں میں ضرور بتانا چاہوں یہ آگے آپ کو میں نے دراصل انٹریویو کے پہلا جو حصہ تھا اس میں پنڈت تیج پال جی کا ذکر کرتے ہوئے آپ سے سبت بھی سنا تھا اسی لئے کیونکہ ہمارے راگگیری میں کبھی کسی کلاکار سے سبت سننے کا موقع نہیں ملا تھا اب آتے ہیں جو آپ نے کہا بھی پنڈت تیج پال جی پر ان کے ساتھ سیکھنے کا سلسلہ تھا آپ نے بتایا کہ کس طرح شروع ہوا جب شانتی جی کا اندھن ہو گیا لیکن ان کے ساتھ جو آپ نے سیکھا وہ جو learning process تھا اس کے بارے میں بتائیے ضرور بالکل پنڈت تیج پال سنگ جی ایک teacher کے طور سے مطلب what do you say systematic manner میں سنگیت سکھاتے ہیں تو وہ انتر مجھے محسوس ہوا شانتی دیدی کہتی تھے کہ آپ محسوس کرو گرو جی بھی کہتے ہیں لیکن وہ چونکہ maths کے professor تھے تو ہر چیز کو وہ بارکی سے سمجھاتے تھے theoretical angle بھی بتاتے تھے بتاتے ہیں ابھی تک ابھی بھی میں جاتی ہوں ان کے پاس تو ان کا teaching style الگ تھا اور ان کا style یہ بھی تھا کہ تم concert scene کے لئے prepare کرو یہ انہوں نے مجھے اس تیاری کے لئے انہوں نے سوچا کہ میں سٹیج پہ پر فورمانس دوں گی میں صرف اس angle سے سکھتی تھی کہ سنگیت مجھے سیکھنا ہے لیکن گروہ جی نے مجھے رائیٹ ایک مہینے میں اتنا چھ مہینے میں اتنا ایونجلی ایک سال میں تم اس کو present کر سکتے ہو تو وہ ایک test match والا style ہے ان کا teaching کا اور لمبی سوچ چاہیے نہیں بس ہو گیا دو مہینے میں سیکھ لیا آپ جا کے present کرو جب تک ان کا seal نہ لگے کہ اب تم تیار ہو وہ بیسے گھرانے دار گائیکی میں سب گروہ یہ کہتے ہیں لیکن ان کا style تھا کہ بڑے strictly اس کو enforce کرتے تھے تو ابھی بھی سکھاتے ہیں مجھے جب تو ایسے ہی سکھاتے ہیں کہ اس کو تم ایک سال تک سیکھو کافی اس کے بارے میں سوچو اس کے بعد کسی کے سامنے اس کو پیش کرو تو ان کا سٹائل تھا سکھانے کا اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ اس عمر میں اس سامنے میرے خیال سے سیونٹی سیونٹی فائی سیونٹی ایٹ ایسے ان کی عمر تھی تب سے ہی وہ اتنے لمبے لمبے ان کے وہ کبھی اپنے ٹیچنگ کو کلاس نہیں کہتے تھی کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں لیا مجھ سے کسی سٹوڈنٹ سے کچھ نہیں لیا تو وہ اس کو اتنے پیار سے دیکھتے تھے اس سیشن کو دو تین چار گھنٹے بھی بیٹھ کے سکھا دیا اور گاتے ہیں گاتے ہیں خود گاہ گاہ کے سکھاتے تھے تو وہ سٹائل جو تھا اور جس انٹینسٹی سے وہ سکھاتے تھے وہ بہت ہی انفیکش تھا ہم جب ان کے گھر سے باہر نکل کے آتے تھے تو پورا راستہ کرول باگ سے گرگاہ مجھے ڈیڑھ گھنٹے لگتے تھے میٹروں میں پورا وہ جو راگ میں نے سیکھ ہے اس کی ریویشن ہوتی تھی یہ بھی کہتے تھے کہ پور نہیں اٹھاؤ تو میٹروں میں جب میرے پاس سے سیکھ گئی ہو اس کے بارے میں سوچ کسی سے فون میں بات نہیں کرنا کچھ انٹرنیٹ میں سرف نہیں کرنا سوچ جاؤ گانے کے بارے تو وہ فیلوسفی جو تھی وہ سٹائل آف پریکٹس ریاض بلکل مجھے لگتا تھا کہ سپورٹ سکوچ سے کم نہیں تھے کم نہیں تھا ان کا سٹائل تو جو اگر میں آج سٹیج میں گاتی ہوں اگر میں آل انڈیا ریڈیو کی ای گریڈ آرٹس ہوں تو وہ صرف انہی کے کارن آل 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 اچھا رمج آپ کی بات چیپ میں دو چیزوں کا ذکر بار بار آیا ایک تو استاذ امیر خان صاحب کا اور اندور گھر آنے کا تو سوال بہت سیدھا سا ہے لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آپ جو استاذ امیر خان صاحب کی گائی کی ہے اس کو آپ کیسے دیفائن کرتی ہیں اس میں آپ کو کیا دکھتا ہے کون سے راستے نظر آتے ہیں یا کیسے وہ جو سنگی کا جو رس کہتے ہیں اس میں وہ ڈبوتے ہیں اپنی گائی کی سے آپ اس پرشن کا جواب میں انہی کے ایک ربائی سے دینا چونگی آشیر وہ کہا کرتے تھے کہ نگمہ وہ نگمہ ہے جو رو سنے اور رو سنائے تو ان کی ہر اب ایک نیا گھرانہ جب بنتا ہے تو اس کے کچھ خاصیت ہوتے ہیں تو وہ کچھ تو ٹیکنیکل چیزیں ہوتے ہیں اور کچھ اس میں جو ہے جو اب سٹریکٹ ہوتی ہے جو ہمیں دکھتی نہیں ہے جو ہمیں صرف محسوس ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو بھی اندور گھرانے میں ڈالا جو بھی فیچر جس کو آج ہم اندور گھرانے کے نام سے جانتے ہیں وہ سب it's based on this نگمہ وہ نگمہ ہے جو رو سنے اور رو سنائے تو انہوں نے slow down کیا تو مطلب بلکل break down کر دیا اتنے آرام سے اس کو develop کرنا اور جھوم رتال کو لینا جس میں دو ایکسٹرا ماترائیں ہیں تو اس کو جھوم رتال کو پرچلت کرنا جو کہ they all existed but انہوں نے اسے لیا اور popularize کیا اور پھر ترانے میں جو صوفی poetry ڈالی اس انتریں اس کا بھی اگدم ایک spiritual angle ہے تو ہر چیز کو انہوں نے spiritual actually spiritual is a very commonly used word but اس میں انداز یہ ہے کہ slow down کرنا اور internalize کرنا تب ہی ان کے گانوں میں کافی اغروہ phrases ہوتے ہیں اوپر سے نیچے مطلب باہر سے اندر اگر آپ بیپلی دیکھیں تو جو technical چیزیں انہوں نے changes کری ہیں اس کا basis یہی ہے کہ meditative ہو اندر کی طرف دھان دو تہائی کا زیادہ use نہیں کرتے تھے کئی جگہ plain simple live ہی ان کا طبلا وادت بلکہ plain رکھتے تھے تو یہ چیزیں کافی abstract ہیں بہت کم لوگوں کو شاید پتہ لگے لیکن it all adds up to ambience meditative ambience بن جاتا ہے اور سننے والے بھی اندر کی اور چلے جاتے ہیں دیماغ سے یہاں لانا ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیلنج ہے اس لئے میں ڈرتی ہوں جب میں بولتی ہوں لوگوں کو اندور گھر آنے کیونکہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ خان صاحب کا level جو ہے اتنا کھائی ہے تو ہم تو صرف اس گھر آنے میں شروعات کر رہے ہیں یہ پیسٹری پیڑی ہے ہماری جو اس گھر آنے کو گاری ہے تو ہم کچھ کر سکیں گھر آنے کے لئے رما جی اب اندور گھر آنے پر اتنی بات چیت ہوئی تو آپ سے گزارش کریں گے کچھ اپنے گھر آنے سے جڑا ہوا ہمیں سنائیے بھی ضرور تو ایک میں میں نے ترانے کی بات کری تو میگ میں ہی ایک ترانہ میں گانا چاہوں گی حالانکہ ابھی سیزنلی میگ کا سیزن نہیں ہے سردی چل رہی ہے یہاں پر لیکن اس میں ایک ربائی ہے انترے میں اور یہ بہت خاص بیل اپریشییٹڈ ترانہ ہے خستاد آمی خان ساتھ کا جو سارے ان کے سارے شاگر گاتے ہیں گرو جی نے مجھے خود حالی میں سکھایا ہے میگ کا ترانہ میں پیش کرنا چاہوں گی رہی سارے اپری ڈی 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 ڈぃ ڈی ڈgrass درنا یللی 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 دیم تا درنا یللی 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 دیم تا دیم تا درنا ابرا تر سین چمن بول بولا غل فصل بہر ساخیوں مطریبوں میں یار بسین گونزا دیم تا دیم تا دیرنا دیم تا دیم تا دیرنا آہ 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 تو اس راگ میک کے اس طرح آنے کے بعد ایک چیز اور چاہنا چاہیں گے رمہ جی کہ ابھی ہم لوگ تھوڑے در پہلے بات کر رہے تھے سبستاد عمیر خان صاحب کی اور آج جو سنگیت آپ گاہ رہی ہیں یا جو آپ کارکنوں میں جاتی ہیں یا جو موجودہ دور ہے سنگیت کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے شاستری سنگیت پر کی بہت ہی کوئی complicated سی چیز ہے سمجھ میں نہیں آئے گی boring ہے اس طرح کے سٹیمپ کے بیچ یا اس طرح کے tag کے بیچ اب کیا practically یہ possible ہے کہ کوئی ایک کلاکار تین گھنٹے تک بیٹھ کر ایک راگ گائے یا دھائی گھنٹے تک بیٹھ کر ایک راگ گائے اور سامنے درشک اس کو سنے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا سامنے ابھی ہے ایسے درشک کیسے شوتا ابھی ہیں ہاں سب کچھ fast motion میں جا رہا ہے آج کل ہر چیز مطلب دو منٹ سے زیادہ ہو تو لوگ آگے آگے نکل جاتے ہیں تو یہ تو یہ بات آپ کی سچ ہے کوئی تین گھنٹے کا پروگرام سننے کا شاید patience نہیں ہے لیکن ابھی بھی کئی بیٹھک چلتے ہیں جہاں پہ لوگ مقاعدہ تین چار گھنٹے گاتے ہیں سننے والے بھی ہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے ایسے شوتا کم ہیں جو اتنا اتنے لمبے پروگرام سنیں اور ایک ہی راگ کو مان لو دو گھنٹے بھی سنیں لوگ ویرائیٹی چاہتے ہیں تو وہ شاید کم ہو رہا ہے لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ classical is classical music is not for the masses تو ہمیں ہمیں یہ کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مطلب masses مطلب دس ہزار لوگ بیٹھ کے سنیں it's really not for the masses اور یہ کبھی اور یہ بھی سچ نہیں ہے کئی لوگ کہتے کہ شاستری music ختم ہو گیا ہے مجھے i don't agree with that ختم بھی نہیں ہوا ختم ہو ہی نہیں سکتا but سمیں کے ساتھ سنگیت بدلتا چلا رہا ہے بدلا ہے اب تک اور جیسے ایک تال چلتا ہے دلنبیت میں ایک شروعات ہوتی ہے انت ہوتا ہے سم دوبارہ سم آ جاتا ہے اسی طرح کئی چیزیں ہماری جاتی ہیں آتی ہیں کئی جاتی نہیں ہے واپس آ جاتی ہیں تو میرے خیال سے ایک سمیں یہ بھی چلے گا جب تین چار گھنٹے کا وہ جب پرانے گائے گاتے تھے سنگیتکار گاتے تھے ویسے ضرور ہوگا آگے چل کے لیکن ابھی اس وقت میں تھوڑا سب چھوٹے چھوٹے پیسس کا زیادہ آنند لے رہے ہیں اور شاید اس لیے کہ شاید اس کارنوش کئی لوگ بھی جڑ رہے ہیں کلاسیکل سنگیت کے ساتھ کئی فیوزن ہم کو سننے کو مل رہے ہیں پیپل آر جامنگ بتا دھا میوزیشنز تو اس کارن پاپولارٹی ضرور انکریز ہوئی ہے کلاسیکل میوزیک کے پراتین کئی بچے سیکھنا چاہ رہے ہیں آج کل کلاسیکل میوزیک بٹ ہاں یہی ہے کہ ان کا مقصد اب کچھ اور ہے شاید وہ ایک راگ ایک سال تو نہیں سیکھ پائیں گے جیسے ہم لوگوں نے سیکھا تھا تو as teachers as gurus ہمارے challenges تھوڑے الگ ہیں اگلی پیڑھی کو سکھانے کے لیے اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا آپ جس طرف جا رہی تھیں اس جواب کے انت میں آپ نے جو سیکھا چاہے آپ نے شروعاتی دنوں میں بھجن جس طریقے سے سیکھا یا پھر جیسے شانتی جی سے سیکھا یا پھر جیسے تیجبال جی سے سیکھا اور ایک سٹیج ہے جب آپ سکھاتی ہیں آپ کے سیکھنے اور آپ کے سکھانے میں کیا کوئی فرق ہے بہت فرق ہے میرے سنگیت میں بہت کم students ہیں شیویندر جی میں میں نے کچھ ورکشاپس کیے تھے اشوکہ یونیورسٹی کے لئے اس دوران کچھ وہاں پہ سٹوڈنٹس مل گئے جنہوں نے کلاسیکل سنگیت سیکھا ہوا تھا پہلے لیکن پڑھائی ورش ان کا چھوٹ گیا تھا تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا تو بہت کم لوگوں کو میں صرف سنگیت پیور سنگیت سکھاتی ہوں میں پینٹنگ میں بھی انٹریسٹ رکھتی ہوں میں نے تروینی کلاسنگم سے سیکھا ہے اور کئی سال میں نے بچوں کو بھی سکھایا تھا جب میری بیٹی چھوٹی تھی بچوں کو پینٹنگ سکھاتی تھی اور اس وقت میں بچوں کے لئے کتابیں بھی لکھتی تھی اور اپنی آپ illustrate بھی کیا ہے میں نے روپا کمپنی میں میری کتابیں پبلش کی تو اس سمیں میں تنوی کے جو فرنڈز تھے ان سب کو میں پینٹنگ سکھاتی تھی اور اسی سمیں میرا گانا بھی چل رہا تھا تو اب پچھلے تین چار سالوں میں 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 نے پینٹنگ اور سنگیت کو جوڑ دیا مجھے لگا کہ اگر میں پیور کلاسکل سکھا ہوں تو بچے ضرور بور ہو جائیں گے زمانہ بدل گیا اتنا لمبا ایک کلاس وہ نہیں لے پائیں گے پیور کلاسکل تو میں کیا کرتی ہوں پینٹنگ اور سنگیت کو جوڑ کے میں کبھی تھوڑا سا آلاپ کر لیتی مانگی جی بھیرب میں آلاپ سنا دیا اور بچے کو کہتی ہوں کہ آپ اس آلاپ کو صرف ریڈ اور گریم میں ریپریزنٹ کرو اور ان کو سمی دی دی تو میں نے یہ دیکھا کہ اتنے کرییٹیو ہیں بچے شیریندر جی انہوں نے اتنی بیوٹیفل ریپریزنٹیشن کی کچھ نے کہا کہ مجھے بلکل سیڈ لگا اس کو سن کر تو میں گریم اور ریڈ سے نہیں میں کسی اور سے کلر سے اس کو ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس طرح سے ان کے جو کرییٹیویٹی تھی وہ اتنی خوبصورت لگی مجھے مجھے خود حیرانی ہوئی کی سوچ ان کی اتنی الگ ہے اور پھر کبھی آرٹ کو میوزک سے لنگ کیا تو ای یوز میوزک این آرٹ تو کامپلیمنٹ ایچ 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 کرتے کرتے ان میں سے کچھ بچے نکلے جو نے کہا اب ہمیں کچھ اس راگ میں جو آپ نے کیا بھجن سکھا دیجی سو آئی ریالائز کی آرٹ کے تھو میں میں نے میوزک کو سلپ ان کیا کیونکہ ایک ہوا سا بن جاتا ہے کلاس میوزک لوگوں کو لگتا یہ تو بہت مشکل ہے بچوں کو خاص کر کے لیکن اگر آپ کو کہو کلرز اور راگ میں کتنا similarity ہے اور انہیں محسوس کرنے کو اگر آپ سکھائیں تو وہ automatically کھیچے چلے آتے تو اس طرح سے میں نے کچھ programs کیے ایک سنستہ ہے art reach جن کے تھو میں کئی ان کے homes ہیں انڈر پرولی چلرن کے لئے تو ان بچوں کے ساتھ میں نے کافی کام کیا اس ورشاہ پہ ابھی بھی ان کو میں سکھاتی ہوں online ہی چلتے جو کلاوں کے انتر سنمن پر آپ نے ابھی بات کی پینٹنگ لٹریچر میوزک ان سب کے جو انٹر ریلیشن سے اس پر ہم بات کریں گے آپ سے لیکن ابھی تھوڑی تر پہلے ہم لوگ چلچا کر رہے تھے کہ آپ کے سنگیت میں گانجی کی فیلوسفی کو لے کر بھی ایک کام ہے آپ کا وہ اس کے بارے میں بتائیے بھی اور ہمیں سنائیے ضرور ہر ہر آرٹسٹ کا کچھ اپنا خود کا کچھ تھنکنگ ہوتا ہے ایک پوائنٹ آتا ہے جب گرو جی میرے گرو جی پندی تیج پال جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے اندر کے گرو کو جاگرد کرو تو اسی کوشش میں ہم لگے رہتے ہیں اور حالی میں تین سال پہلے میں نے ایک رسورچ شروع کیا جس میں گاندھی جی کے گیارہ سنکلپوں کو لے کر شاستری سنگیت میں اس کا انٹرپریٹیشن دیا تاجوب یہ ہوا کہ کئی لوگوں کو گیارہ سنکلپ کیا ہیں یہی نہیں پتا تھا پہلے تو یہ تھوڑا گیان بڑھ گیا کہ گاندھی جی کے گیارہ سنکلپ ہیں کیا اور پھر اس کو سنگیت میں سنگیت کے مادیم سے اس کو گانا کیونکہ ultimately i'm a musician اور گرو جی نے ہمیشہ یہ کی کی نو میٹر وات یو شاہ سنگیت سے ہلنا نہیں ہے تو everything فور می کمز باک شاہ سنگیت تو کیسے کیسے اس کو جوڑنا یہ بہت بڑا چیلنج تھا تو یہ گرو جی کے پاس ہی گئی میں اس کو لکھے کہ گرو جی یہ گیارہ سنگلپ ہیں اس کو کیسے ہم سنگیت میں کنورٹ کریں تو گرو جی نے کافی آئیڈیاز دے اور انہوں نے پھر ستھے میں جائیتے نان رتن جو شلوک مندک اپنیشت سے نکالا گیا ہے اسی کو انہوں نے راگ جوگ میں نیود کیا اور یہ that became my central piece اور اس کے ساتھ میں نے جو ستھے جس پر میں نے گانے بندیش بھاجن ڈھونڈا شبت ڈھونڈا کشمیر کی للیشوری کے واق تو اس طرح سے کافی ریسرچ کیا اور اس کو میں پھر یہاں پہ دلی میں سربودیا فاؤنڈیشن کے لیے گاندھی جائنٹی پہ گایا سہر کے لیے گاندھی اتصر جائپور میں گیا اندرہ نگر بانگلور میں گیا آٹ آف لی بانگلور میں گیا تو یہ مجھے لگا کہ لوگوں کو یہ بہت پسند آیا اور جیسے جیسے میں گاتی گئی میرا ریسرچ اس میں جیسے گیلنگ دیپر اور دیپر تو اب میں اس کو جب میں دلی میں گیا بھی حالی میں آتے ہیں کئی بڑوں نے بھی یہ کہ ہم نے یہ کبھی life spinning نہیں دیکھا so that took a life of its own میں تو شروعات کیا کیا جو کیا لیکن تین چار سال میں وہ بڑھتا گیا اور ابھی بھی اس کے نئے نئے پہلو میر کو نظر آرہی اور I'm doing further research on that so I'm having a great بھی جو اسے سنے ان کو گیاں ملے ان کو ان سائٹ ملے کہ گاندھی جی کے philosophy کیا ہے اس میں مول بھاو یہ ہے شیو ان جی جو بھی گاندھی جی نے کہا کچھ نیا نہیں کہا سب ہمارے پرانوں میں ویدوں میں سنتوں نے جو کہا وہی ہیں تو that was my basic idea میں سننا نہ چاہوں بھی آج آہ ہم سا ستی آہ آہ ستی آہ بھرم حج آہ ہم سا ستی آہ استے بھرمہ جاری اسنگرہ اسوادہ شریر شرما سروتر بھائیم بھر جن اسنگرہ اسوادہ شریر شرما سروتر بھائیم بھر جن سروتر بھائیم بھر جن سروتر بھائیم بھر جن نومinge بھائیم 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 نومinge بھائیم کرن گاندھی جی کے ان گیارہ سنکلپوں کو ہم نے سن لیا ان کو گنے بھی اور جیسا ہم نے کہا تھا تھوڑے پہلے رما جی کہ آپ سے یہ جو کلاؤں کے انتر سمبند ہیں یعنی انٹرلیشنز ہیں چاہے جو لٹریچر اچھا سمجھتا ہے وہ اچھا پینٹ کرتا ہے یا شاید بہتر سمجھتا ہے وہ جب اس کو سنگیت میں لاتا ہے تو اس کو اور زیادہ اس کا جو کینوس ہے وہ اور بڑھتا ہے تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے بھی اور پھر اس سے جڑا کچھ ہمیں سنائیے بھی ضرور اس کا مجھے خود احساس ہوا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ سنگیت سے بھی پہلے میں لکھنے میں روچی رکھتی تھی سمپل سمپل فکشنل سٹوریز بچوں کے لئے میں نے لکھا تو ایسے ہوتے ہوتے جب میں نے گرو جی سے گانا راگیں سیکھیں تو کئی بار وہ ایسے کومنٹس کر دیتے ہیں کی راگ بیہاگ کا ایک اکدم dream like quality ہوتا ہے تو وہ سکھاتے ہیں اور بیچ بیچ میں ایسے کومنٹس کر دیتے تھے تو then that got me thinking and I could sometimes just write چار پانچ لائن میں لکھ دیتی تھی poetic انداز میں I'm not a trained poet but جو بھی میں نے پڑھا ہے haiku سے میں کافی پرباویت ہوں تو لکھ دیتی تھی اس کے بعد ابھی COVID کے time جو بھی لکھا اس کو میں نے نکالا کیونکہ concerts تو تھے نہیں کچھ سمیں اپنے old work میں old work کو review کرنے میں گیا تو میں نے وہ دیکھا and then I devoted a lot of time in that اور مجھے لگا کہ جو میں نے لکھا اس میں سے میرا سنگیت کا ریاض اور اچھا گیا اور جب میں ریاض کرتی تھی تو کچھ ایسے words key words میرے دماغ میں آ جاتے تھے آج یمن کلیاں گا دیا اس میں وہ پنچم وہ مدھیم جو لگا کچھ ایسے key words میرے دماغ میں آتے تھے تو that's when I realized کہ اتنا interconnectedness ہے and one helps the other تو جب میں جیسے میں نے کہا art reach میں بچوں کو میں جب سکھاتی تھی تو this is what I tried to do کیونکہ ہر بچہ کچھ نہ کچھ poem لکھ پاتا ہے یہ میں نے دیکھا ہے میں ان کو کوئی بھی شبد دوں مان لیجے میں کہوں red آپ کچھ لکھو اس پہ they would come come back immediately ان کو time ہی نہیں لگتا تھا چار منٹ میں انہوں نے دس لائن لکھ دیا اور پھر اس poetry کو بنا کے اور میں کہتی تھی اب اس کو چتر میں convert کرو تو اس میں ان کو time نہیں لگنا تھا دس منٹ میں وہ چتر بھی بن جاتا تھا so what I realized was spoken words بھی تھا چتر بھی تھا گانا بھی تھا سب ایک ہی وشہ پر so I was really amazed کی میں گئی تو تھی ان کو سکھانے but I ended up but I ended up learning a lot تو چونکہ آپ نے پوچھا اور اب تک میں نے آپ کو بتایا کہ کرناٹک کا background ہے شروع میں نے اسی سے کیا پھر ہندوستانی سنگیت بھی سیکھا تو اسی پر آدھارت اور ہم سدوانی میں بھی میں نے آپ کو ایک گانا بھی گایا تو اسی انہی سب چیزوں پر بیسٹ ایک میری خود کی پویٹری ہے جو میں اگر آپ ازازت دیں تو میں پڑھنا چاہوں گے ضرور ضرور The beats of a downroove A horse's gate Mone's brush strokes اور a dancer's footwork Five notes Rhythm and Grace An invocation An auspicious start A capriccio Lively piece An etude About patterns Five notes Prayer and practice Ganpati of Vatapi or Satipati Aman's anthem or Dikshitar's genius Gifted Composers Five notes Gratitude and devotion So یہ تھا میرا خود جو situation ہے اس وقت جس طرح سے بچوں کا جو exposure ہے ان کے پاس YouTube ہے internet ہے بہت ان کا اچھا خاصا ایک سمیں technology پہ جا رہا ہے ایسے سمیں شاستری سنگیت کے ساتھ کیا کچھ کرنا پڑے گا کہ وہ سنا بھی جائے اور پسند بھی کیا جائے بہت ہی مشکل سوال ہے آم we have to expose them to a lot of شاستری سنگیت اب سوشل میڈیا تو ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا ہے اور یہ میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ اگر آپ انسٹرگرام میں چل جائیں تو اتنے ہمارے پوپلر شاستری سنگیت کار ہیں اتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے گانے سناتے ہیں یا الانکار something to do with tans challenges چلے کافی کووڑ میں تو these are certain things we should do to bore the seeds ان کے دماغ میں اگر ہم ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہم وہ زمانہ گیا جب ہم بچوں سے کہیں کہ نہیں آپ نے سیکھ نا ہی ہے ہم ارے ٹائم میں ہوتا تھا جب ممی کہتی تھی نہیں آپ نے سیکھ نا ہی ہے اب یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں چالاکی سے کام لینا چاہیئے جو ہمارے resources ہیں اس کو we have to use them to our advantage تو یہ طریقہ ہے کہ as an artist اور میں یہ کافی دیکھ رہی ہوں کر بھی رہے اب ایک جگہ بیٹھ کے ہم دور امریکہ میں بھی بچوں کو سکھا سکتے ہیں تو اس کا ہم فائدہ اٹھائیں more and more people are teaching online میں امید کرتی ہوں کہ جب سب lockdown سب covid کا جنجر جب چلا جائے جب آٹس دوبارہ بیزی ہو جائیں تو بھی وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں یہ نہ ہو کہ چھوڑ دیں کہ ہمارا وہ چل گیا ہے ہم سکھانا بند کر دیں تو we should teach more people online and use all these social media instagram میں میں خود اپنے facebook page میں کچھ کا جو ہے concentration level وہ کافی سیمیت ہے تو we should keep giving them more insights into music and hope that جیسے fishing net ہو کچھ ان میں فش جائیں اور پھر ہم انہیں شاشتری سنگیت کی اور کھیچے لے آئیں I see a lot of hope and I don't believe کی social media کے آنے سے سنگیت کو بہت ہانی ہوئی ہے نہیں not at all I think people are doing a lot of good work a lot of musicians are doing fantastic work وہ reach out کر رہے ہیں بچوں کو اور بچوں کیا even adults like us کبھی ایسے بھی میرے کافی پرینڈ ہیں جنہوں نے time میں جب وہ چھوٹے پہ سیخا نے and they are all now turning to learning music ہو یا yoga ہو یا art ہو so I think technology is a boon and we should use it to our advantage and کافی fusion کاریں کھلا بریٹ with other artists میں خود I have کھلا بریٹ with dancers بہت بہت اچھی بھرت ناٹیم ڈانسر ہے جس میں یہی آئیڈیا تھا سنگیت ڈانس and پویٹری سو ہماری کافی چھوٹے چھوٹے فلم ہیں جہاں پہ سنگیت میرا ہے the face is hers she's giving expression and she's giving life to my music اور بیچ میں کافیت بھی ہے to add to the mood تو ہم نے میگ یمن اور دو تین آدھر راگز کی ہیں جس میں ان کا dance میرا سنگیت ہے اور poetry ہے and this has reached بہت 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 دنیوار اور چونکہ نئے سال کی شروعات ہی ہے تو ایک بار پھر سے آپ کو نئے سال کی شبک کامنا ہے آپ کو آنے والے سمیہ میں آپ کے سنگیت کو لے بھی ساری شب کامنا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کو نئے سال کی بدھائی بہت بہت شکریہ